راہی میں مہادلت پریوار کے لوگوں نے عوید طریقے سے زمین پر قبجہ کر لیا جس کے بعد علاقے میں تناؤ بڑھ گیا موقع پر زلہ پرشاہ سن کی ٹیم پہنچی اتھکرمن ہٹانے کی کوزش شروع ہوئی پولس کی ٹیم پر مہادلت پریوار کے لوگوں نے حملہ بول دیا جس کے بعد علاقے میں تناؤ قائم ہے حالانکہ اتھکرمن کو ہٹا لیا گیا لیکن جس طریقے سے آج سماجی طتوں نے تناؤ کو قائم کیا اسے اس ستھانی کسان حیران ہے یہ بوال خگڑیا میں ہوا مرکاہی کے سبلپور مارڈر میں مہادلت پریوار کے لوگوں نے کسانوں کی زمین پر عوید قبجہ کر لیا جس کے بعد تو تناؤ بڑھ گیا مالتی ندی کے کھنارے مہادلت پریوار کے کسانوں نے پہلے قبجہ کیا دھیرے دھیرے کسانوں کی زمین پر گھر بنانے لگے کسانوں نے اس کا ویروت کیا ستھانی پرشاسن کو اس کے جانکاری دی تو موقع پر پولس بل اور پرشاسنی کا دھکاری پہنچے کبجہ کرنے والے مہادلت پریوار کو ہٹنے کے لیے کہا لیکن مہادلت پریوار کے لوگوں نے پولس پرشاسن پر حملہ کر دیا اس دوران جم کر لاتھی ڈنڈے چلے دونوں پکشوں کے بیٹ بھڑنت ہو گئی اتکرمنٹ کرنے والوں نے اپنے بنائے گھر میں آگ لگا دی اس کے بعد تو پولس نے بھی لاتھیاں بھانجی تب جا کر ماملہ شاند ہوا اس ماملے میں مجسٹریٹ کے آویدن پر مرکاہی تھانا میں 36 نامجد اور 200 اجیانت لوگوں کے خلاف پولس نے مارپیٹ کرنے کا ماملہ درج کیا ہے ساتھ ہی سرکاری کام میں بادھا ڈالنے کا ماملہ درج کیا گیا ہے جس میں سے ساتھ لوگوں کی گرفتاری اب تک ہوئی ہے پھلال پولس ماملے کی جانج کر رہی ہے لیکن جس طرح سے اراجکتاتوں کے اشارے پر مہادلیت پریوار کے کسانوں کی زمین پر کب جا کیا اس سے ادھیکاری بھی حیران ہے حالانکہ اس کے پیچھے کس کی ساجش ہے اس کا کھلاسہ نہیں ہوا اب جانج کے بعد ہی پتا چلے گا اس بیواد کے پیچھے کس کی ساجش تھی حتیش زی میڈیا خگڑیا اور وقت تک چھوڑے سے بریک کا جلد لوٹتے ہیں